درشاستری کے خواب چکنا چور ہو گئے سترہ روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا اس کے پانچ ہزار سے زائد فوجی واصل جہنم ہو چکے تھے اور اس کا غرور دھول چاٹ رہا تھا ہدیارہ سے لے کر کھیمکرن تک چوینڈا سے لے کر حلوارے تک وہگا سے لے کر جامنگر تک قصور سے لے کر اکنور تک اور بی آر بی نہر سے لے کر دوارکہ کے قلعے تک ہر طرف پاک فوج کی سرخروی کے پرچم لہرا رہے تھے اس سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ جو ہمارے شہیدوں کے لہو سے درخشاہ ہے یہ عظیم دن ہمیں شہیدوں کی قربانیوں غازیوں کی جرت اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا مقروض ہے جن آزاد فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں اس کے ایک ایک چھوکے میں ان کے مقدس لہو کی خوشبو گندی ہے دشمن یاد رکھ لے کہ مملکت خداداد پاکستان کا ایک ایک سفوت اپنے مادر وطن سے بے انتہا بے پایاں اور بے حد محبت کرتا ہے جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی مشعلے جان لیے ہم مقابل رہے ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے پاکستان زندہ با باگ فوج پائندہ با